آج ہم بات کریں گے کہ وجائنہ میں خارش کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ خارش کا ہونا اکثر اکات باعث شرمندگی بھی بنتا ہے اسلام علیکم ویرز میں ہوں آپ کی سکن کیر ایکسپرٹ اور فنکشنل اینڈ ایسٹھیک گائنیکالجسٹ ڈاکٹر بینش رانجا نقطہ جمال و کمال کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ ویڈیو میں ہم نے خواتین کے مخصوص ازا سے جڑی اہم بیماریوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ خواتین کی مخصوص ازا اور خاص طور پر وجائنہ میں کون کون تھی انفیکشنز پرابلمز یا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس ویڈیو کے بعد ہمارے ویورز کی جانب سے ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ ہم ان تمام بیماریوں کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیوز بنائیں جس میں ہم ان بیماریوں کے پیدا ہونے کی وجوہات اور علامات کے ساتھ ساتھ علاج اور بچاؤ کے طریقے سے بھی آگاہ کریں کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر خواتین بات نہیں کرتی اور ڈسکس نہ کرنے کی وجہ سے یہ معمولی مرض بھی کئی پیچیدگیوں کا سبب بن جاتے ہیں وجائنہ کی صحت کسی بھی عورت کی مجموعی صحت کا ایک اہم پہلو ہے وجائنہ کے مسائل خواتین کی زندگی میں بہت زیادہ تناو پیدا کر سکتے ہیں جیسے فرٹیلٹی، جنسی خواہش اور جنسی جوش و خروش کے روج تک نہ پہنچنے کی صلاحیت کو متاثر کرنا وجائنہ سے جڑے ایشوز نہ صرف صحت کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی تناو یا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات میں خراب ہونے کی وجہ بن سکتے ہیں وجائنہ سے خارج ہونے والا مادہ کی بدبو سے لے کر شیونگ کے بعد ہونے والے دھبے تک بہت سے علامات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کی وجائنہ کی ہیلتھ ڈسٹرڈ ہے یہ وہ اشارے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں آپ اس بات پر توجہ نہیں دے رہے جو آپ کے جسم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے جو تقریبا ہر عورت کا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے وجائنہ میں خارج ہونے کا آج ہم بات کریں گے کہ وجائنہ میں خارج کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کس صورت میں یہ خارج خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ خارج کا ہونا اکثر اکات باعث شرمندگی بھی بنتا ہے اکثر خواتین اس مسئلے پر بات کرنے اور مشورہ تک لینے سے گریس کرتی ہیں جو کہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ گھر پر رہتے ہوئے ہی آپ کو اس پریشانی کا علاج بھی کر سکے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں وجائنہ میں مختلف اقسام کے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو اچھے اور برے دونوں اقسام کے ہو سکتے ہیں اچھے بیکٹیریا اور برے بیکٹیریا کا توازن بگڑنے کی صورت میں بیکٹیریل انفیکشن لاحق ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وجائنہ میں سے ایک عجیب سی بدبو ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خارش کی شکایت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ گریگ پتلہ ڈشارج بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ ڈشارج جھاگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات بغیر محفوظ طریقے سے مباشرت کی صورت میں بھی ساتھی سے جرسین کی منتقلی کا امکان ہوتا ہے اس قسم کے انفیکشن کی صورت میں اندام نہانی میں خارش کی ساتھ ساتھ اتنے سوزش اور سبز یا پیلے رنگ کا ڈشارج بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی صورت میں پشاب کرتے ہوئے درد کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جن خواتین میں مینوپواز ہو چکا ہے یا پھر مینوپواز ہونے کے امکانات ہوتے ہیں ان میں وجائنہ کے اندر خارش کی امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کا سبب جسم میں اسٹروجن نامی حومون کی کمی کے سبب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اندام نہانی میں خشکی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خارش ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وجائنہ میں ہونے والی خارش کا علاج کیسے کیا جائے تو خارش کے علاج کے لیے بہت سارے طریقے موجود ہیں جن میں عدویات کی مدد سے بھی علاج ممکن ہے اور گھرے لوٹوٹ کے بھی کارامت ثابت ہوتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ کچھ اتیاطی تدابیر اپنائیں جن سے خارش ہو ہی نہ جیسے کہ پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا اور مخصوص اضاء کو اچھے طریقے سے صاف رکھا جائیں شدید خارش کی صورت میں نیم گرم پانی سے وجائنہ کو دھوئیں خوشبودار ثابن کے استعمال سے پرہیز کریں گیلے اور نم کپڑے فورا تبدیل کریں سوتی انڈر ویر پہنیں اور ہر روز تبدیل کریں جنسی گربت کی وقت کانڈم کا استعمال کریں اب بات کرتے ہیں کچھ گھریلو ٹوٹکوں کے حوالے سے جسے وجائنہ میں ہونے والی خارش سے نجات دے سکتے ہیں سیب کے سرکے کو سینکڑوں سالوں سے اس کی جرسین کچھ خصوصیات کی وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے اس سرکے میں ایسٹک ایسیڈ پایا جاتا ہے جو ہر قسم کے انفیکشن کی شدت میں کمی لانے اور جرسین کے ختم کرنے میں کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ کو دن کی مختلف وقت میں خارش کا سامنا کرنا پڑے تو سیب کے سرکے میں پانی شامل کر کے خارش والی جلد پر لگائیں جلد پر سیب کا سرکہ استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ سرکہ زخموں پر نہ لگے کیونکہ یہ زخم میں جلن کا باعث بن سکتا ہے جلد کی خشکی اور کپڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے لاحق ہونے والی خارش سے نجات حاصل کرنے کے لیے ناریل کے تیل کو ایک بہترین آپشن سمجھا جاتا ہے اگر آپ کو خارش کا سامنا کرنا پڑے تو متاثرہ جلد پر آہستہ آہستہ ناریل کے تیل کی مالش کر لیں اور کچھ دیر بعد جلد کو صاف پانی سے دھو لیں کچھ دنوں تک اس طریقے پر عمل کرنے سے خارش کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی بیکنگ سوڈا کو میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے اس میں انٹی فنگل یعنی فنگس کو ختم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جلد کی انفیکشن سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جرسین کو ختم کرنے کے لیے بھی بیکنگ سوڈا کا استعمال کیا جا سکتا ہے خارش سے چھٹکارہ پانے کے لیے نہانے کے ٹب میں بیکنگ سوڈا شامل کر لیں اور پھر اس پانی کو جسم کے تمام حصوں پر بہا لیں تاکہ موثر طریقے سے خارش کا خاتمہ ہو سکے اگر آپ کی جلد نہائیت حساس ہے اور آپ اس خارش کو شکار ہو گئے ہیں تو پٹرولیم جیلی آپ کے جلد کا بہترین علاج ہے کیونکہ پٹرولیم قدرتی اجزاز سے بنائی جاتی ہے اور اس میں مصنوعی اور ملدر استحید کیمیکل شامل نہیں کیے جاتے جس کی وجہ سے یہ موثر طریقے سے کام کرتی ہے خارش زدہ جلد پر بقائدگی کے ساتھ پٹرولیم جیلی لگانے سے اس مسئلح کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ جلد کے نکھار میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گی عام دور پر دہی کو میدہ کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے لیکن یہ جلد کے لیے بھی بہترین ٹوٹکا ثابت ہو سکتا ہے جلد کی خارش اور خشکی سے نجات حاصل کرنے کے لیے دہی ایک بہترین کلنزر ہے جو جلد کی خشکی ختم کر کے اسے نرم و ملائم بنانے میں مدد فرہام کرتا ہے خارش وغیرہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے آدھے کپ دہی میں تین کھانے کے چمچ پپیتہ شامل کر لیں اس کے مکسچر کو خارش کے شکار جلد پر لگائیں اور پندرہ منٹ کے بعد دھولیں ایلوویرہ جل کا استعمال ایلوویرہ جل کو ایک قدرتی دواہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے طبیق خصوصیات پائی جاتی ہیں اس جل میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی اکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو جلد سمیت جسم کے بہت سے حصوں میں ہونے والی انفیکشن کو روکنے میں مدد فرہام کرتی ہے اس کے علاوہ ایلوویرہ جل کی مدد سے کیل محاصوں اور ایکزیما کا بھی علاج کیا جا سکتا ہوں جسم کا جو حصہ خارش کا شکار ہو اس پر ایلوویرہ جل لگائیں اور خوشک ہونے پر دھولیں اس سے خارش کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بھر وقت محصول ہوں